السلام علیکم دوستو دیکھتی آنکھوں اور سنتے گانوں کو میرا سلام تو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج صبح صبح ہم لوگ جا رہے ہیں آڑ بجے لاہور میں فجے کے پائے کھانے کیونکہ کہتے ہیں جس نے لاہور میں آگے فجے کے پائے نہیں کھایا اس نے کچھ نہیں کھایا تو چل کے دیکھتے ہیں بھائی یہ فجے کے پائے کیا ہے اس کے بیچے کیا کونسپٹ ہے فجا کون تھا تو یہ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ فجے کی پائے کی یہاں پہ لٹیل لکھی ہوئی ہے یہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں فجے کے پائے تو یہ ہے وہ شاپ پزل کے پائے جو کہ فجے کے پائے سے مشہور ہے یہ دیکھئے اور ان بھائی سے ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ شاپ اسی سال سے یہاں پہ موجود ہے ماشاءاللہ جی تو ابھی ہم یہ فجے کے پائے کھائیں گے ٹیسٹ کریں گے اور آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کیسا ذائق آئی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں کیسے ہیں سخیجس ہیں اچھا یہ جو فجے کے پائے مشہور ہیں تو یہ فضل بھائی جو ہیں اس کے وہ ہوتے آنر استاد جی اور فجہ تو یہ کتنے ٹائم سے موجود ہے شاپ اسی سال پرانی دکان ہے اسی سال پرانی ماشاءاللہ تو بکرے کے سری پائے ہوتے ہیں بکرے کے سری پائے ہوتے ہیں چیک ہے چیک ہو گیا تو اسی سال سے اسی جگہ پہ موجود ہے ہی دکان ہے ہمارے اس کے علاوہ کوئی بھائی ماشاءاللہ 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 ہمارے پر نان کی برائیٹی ہے سادہ نان، تلو والا کنچا، کمیری روٹی، سادہ روٹی ٹھیک ہے ابھی ہم عوام کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو چلیں دکھاتے ہیں عوام کو یہاں پہ جو ہے وہ روٹی میں جو ہے یہ تلو والے نان ہے جو کہ یہاں تیار کیے جا رہے ہیں یہ دیکھئے گرمہ گرم نان تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے بھائی یہاں پہ اس کو ایسے تیار کرتا ہے دیکھئے جناب بھجے کے پائے جو کہ بکرے کے سری پائے زبان وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مغز وغیرہ اور اس میں سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو ابھی آپ کو کھا کے ہم ذائقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے بھائی یہ تو بہت زبردست ہے بھائی یہ تو بہت زبردست ہے پہلی دفعہ کھائیں لہور میں یہ بکرے کے پائیں گے بہت زبردست زائقہ بھائی کی ایک اور خاصیت بتاتے چلیں ہم یہ دیسی گھی میں تیار کیے جاتے ہیں جب ہم کھا رہے تھے تو اس میں زبردست دیسی گھی خوشبو آ رہی دی بھائی بہت زبردست زائقہ تھا اس کا بہت زبردست ہے بہت مزا آیا لہور کئی دفعہ ہیں لیکن آج پہلی دفعہ یہ ہے بھائی ہم نے ہم نے پرائے کیا تو بڑا مزا آیا بھائی کیسے لگے آپ کو ماشی اللہ بہت مزا آیا آپ لوگوں نے تو کھائی نہیں آپ نے کووٹیسٹ کیا ہم نے پیٹ بھر کے کھائے پیٹ بھر کے کھائے مزا آیا بہترین ہوگیا انہیں دل گارڈن گارڈن ہوگیا دل گارڈن گارڈن ہو گیا اچھا جی آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا آپ آپ نے پہلے کبھی کھائے کھائیں اچھا تو آپ تو ہوئی لہور کے تو آپ نے تو کاسی مرتا بھائی کھانے احسن بھائی یعنی کہ آپ کو بھرپور مزہ آگے دیکھیں آپ کی پلیٹ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ کہ احسن بھائی کو بھرپور مزہ آگیا ہے بہت مزہ بہت دیسی گی کا جو بیسٹ آرہا ہے وہ کیسا ہے مزہ دار زبردازی یہ فضل صاحب کی استاد فضل کی یہ ہسٹری اور تصویریں ہیں اور ان کے سرٹیفیکیٹس لگے میں یہاں پہ سارے دیکھئے یہ سارے سرٹیفیکیٹس ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں خیلیت ہیں آپ یہ اتنے سارے سرٹیفیکیٹس کس چیز کیا لگے میں دکان کے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کتنے ٹائم سے بھائی نے بتا ہے اسی سال سے تو لوکیشن بھی یہ یہ اچھا پہلے پھٹے پہ لگاتے تھے تو استاد فضل نے شروع کیا تھا یہ کام اچھا جی یہ ہے استاد فضل انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا چلیں جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا میں ڈینکیو سو مچ کھانے میں تو آگیا مزہ اب لیتے ہیں آپ سے اجازت اب تک کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے اگری ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا آپ کے سماتھتان زندہ